شام اور اب ہم آئے ہیں روم سے باہر کیونکہ بچوں کا سمر ویکیشن چل رہا ہے تو سارا دن جو ہے روم میں ہی رہتے ہیں کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں ٹی وی جلد تو بس اسی چکر میں روم میں ہی رہ جاتے ہیں اور اب بیسے گرمی بھی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے آج کل تو شام ہوتی ہے دن جو ہے تھوڑا ٹھڑا ہو جاتا ہے تو پھر باہر آتے ہیں اور باہر باقی کے جو کام کھاچ ہوتے ہیں پھر سے ہماری سٹارٹ ہو جاتے ہیں تو اب جی ہم کرتے ہیں سفائی تو صبح کر لی تھی لیکن پھر سے اب فرش پہ پانی کھڑا سا ڈال دیں گے تاکہ اچھے سے چھنڈک تھوڑی سی ہو جائے کولور کو واش کر کے اس میں بھی پانی دالتے ہیں اور یہاں پہ فرش پہ بھی پانی ڈالتے ہیں اب پھر ہم بچھاتے ہیں اپنی چار پائیاں جو کہ ہم نے وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں تو وہ چار پہ یہاں پر سیدھی کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چولے کی جانی بائیں گے تو آج ک کھانے میں بھی کچھ سیمپل سے بنا رہے ہیں کچھ خاص نہیں بنا رہے کیونکہ ہسمنٹ جو ہے وہ گھر نہیں ہے ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ کب آئیں گے تو اس لیے گھر میں تھوڑے سے بڑے ہوئے تھے آلو ان کو میں نے بائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اور ٹماتر پیاز ہوجیرا سب ان کی کٹنگ کرنی ہے ابھی تو جب تک آلو بائل ہوتے ہیں تب تک ہم اپنا یہ سہن کا کام جو ہے وہ کھا لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم چولے کی طرف آئیں گے آج بہت ہی سیمپل مگر بہت ہی چٹ پٹی مزدار سی ریسپی ہم تیار کرنے والے ہیں تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے فل وچ سکپ کر کے کہیں نہیں جانا آپ سب کے پیار کا آپ سب کے سپورک کا بہت شکریہ 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 موسیقا موسیقا کم ہے؟ کاون امیزیسا تا موسیقا کاون امیزیسا تا چلیں جی باہر سین مارا کان تو ہمارا ہو چکا ہے کمپلیٹ باگ یہ اب آتے ہیں چولے کی جانب دیکھتے ہیں کہ آلے جو ہمیں رکھے تھے وہ بائل ہوئے ہیں یا نہیں آلے تو بائل ہو چکے ہیں ابھی ہم چولے کو کر دیتے ہیں ہمیں بھن آلو ہمیں گھنٹے کرتے ہیں تک تک ہم آٹا کون لیتے ہیں چلیں جی آٹا تو میں نے نکال لیا ہے گوننے لگی ہوں لیکن اس سے پہلے اس مخلوق کو جائے نا مجھے بند کرنا ہوگا یہ سمپل سی ریسپی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے تھی دہی آلو بوائل کی ہوئے ہیں اور یہاں پہ بری پریش پیاز میں نے کٹن کر کے نمک لگا کے دھو لیے تھے جیسے سلاح کی ریتے ہیں تماظر سالو ہم اس میں لال مرچ بلکل بھی نہیں ڈالیں گے کیونکہ ہم سب مرچ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ دہی میں نے ڈال دی ہے اور دہی کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ ابلے ہوئے آلو جو پہلیں کٹن کر کے لیے ہیں اصل میں باز اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈیلی کی روٹین سے ہم نے گھا جاتے ہیں روز روز سالن کھا کھا کہا کہاں دل بھیڑ جاتے ہیں تو آج ایسے سبزی بھی کوئی نہیں آئی تھی میں چاہتی تو آلو کا سالن بھی بنا سکتی اگر کوئی سسٹر اس طرح سے بناتی ہے تو مجھے کا مطمئن لازمی بتائیے گا یہاں پر مشکلی ہیں اور یہ سلاح کے لازمی بناتا ہے ریسپی در میں مشکل سلاح بناتا کھانا چاہیے ہمیں روپی نے یہ استعمال کرنا چاہیے دو تہائی کی تائیں بہت اچھا ہوتا ہے در میں کے حوالے سے دیکھیں ماشاء اللہ سے اس کی لوگ سے دیکھیں بہت ہی مزے کہ یہ لگنے والی ہے ہماری سیمپل سی آلو کی ریسپی یہ بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں کیونکہ یہ دہی بڑے والا فلیور اس میں آتا ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ گھی کے بغیر ہوتا ہے آئل فری ہوتا ہے یہ پیٹو کی ریسپی ہے یہ آئل فری ہے بہت مجھے کی ہے تو نمک میں اس میں ڈال دیا ہے روٹی میں نے پہلے بنا لیتی کیونکہ بچے میں نے مدر سے گئے ہوئے تھے تو میری کوشش تھی کہ ان کے آنے سے پہلے جہاں میں اپنا کام کھائی نہ کھائی الحمدللہ روٹو دن چکی ہے اور یہ بھی ہمارا سالن بھی تیار ہے بچے یہ سالن پاس کرتے ہیں یا نہیں کیسا بنا ہے؟ بہت مزے گا اچھا ہے؟ ٹیسٹی؟ الحمدللہ بچوں کو بھی یہ بہت پسند آیا ہے ہم دکھانا کھاتے ہیں کیونکہ شام ہو چکی ہے مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے مغرب کی ازانیں سٹارٹ ہیں بس دکھانا کھاتے ہیں بلکم بیک فرینڈز اور کچھ ٹائم پہلے جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ ایک گفٹ آیا ہے اور میں وہ آپ لوگوں کو دکھانے والی ہوں تو میں گئی تھی کسی فرینڈ کے گھر اور اس سسٹر نے مجھے ایک گفٹ دیا ہے ابھی تک میں نے اپن نہیں کیا آپ سب کے سامنے اپن کرتے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ اس گفٹ کے اندر کیا ہے تو چلے ہمارے ساتھ رہنے آپ نے اور دل تھان کے بیٹھیں مجھے بھی نہیں پتا کہ اس گفٹ کے اندر کیا چیز ہے آپ سب کے سامنے اپن کرتے ہیں ہیلو مہرما جلدی سے گفٹ آیا جائے ہمارس میں کوئی پیک گفٹ ہے تو پیک ہی ہوتے ہیں ہاں اپن کرتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ابھی دھوٹ اور پھانی کا پھانی ہو جائے یہ ویسے گفٹ دیا کس میں تھا آپ کو گاؤں میں ہوتا ہے ایک ریت روایت ہوتی ہے کہ کوئی مہمان گھر میں آتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیا جاتا ہے تو ہم بھی گئے تھے کیسے گاؤں وہاں پہ ہماری ایک سیسٹر ہیں جانے والی ہیں فرینڈ ہیں تو انہوں نے مجھے یہ گفٹ دیا چلو جی اپن کرتے ہیں گفٹ کو یہ کیا ہے آرے واہ یہ کیا ہے کھول کے دیکھیں یہ تو ہے جی صدا بہار حسن خوبصورتی پیکیج آرے واو اس کا مطلب کہ مجھے اب خوبصورت ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا ایک منٹ کھول کے دیکھتے ہیں ایک منٹ ہے ایک منٹ بیٹا کھولنے تو دو بچے مجھ سے زیادہ بیتاب ہیں دیکھیں یہ تو یہ تو لگتا ہے کہ کوئی جو ہے حکیم کے گھر سے یہ گفٹ آیا ہے چلیں کوئی نہیں آپ کا بہت شکریہ آئی تینک آپ نے میرے کلر کو دیکھ کے مجھ پر ترس کھایا اور مجھے بھیجا ہے تو دیکھیں ابھی میں نے آپ سب کے سامنے اوپن کیا ہے پتہ نہیں بیٹا تو یہ دیکھیں اس کے اندر تھی ایک دیسی کریم خالص جڑی بوٹیوں کا کمال کوٹ کوٹ کے جڑی بوٹیاں ڈال دی گئی ہیں اس کریم کے اندر تو چلیں یہ بھی یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ دیکھیں میں خود پریشان تھی کہ کیا چیز ہے لیکن میں نے اس کو اوپن نہیں کیا تھا اور اس کے اندر ہیں شاید گولیاں ہیں دو کریم بچے بھی بہت زیادہ ایک ڈبی اس کے اندر یہ تھی گولیوں کی اور ایک یہ تھی دیسی کریم پتہ نہیں بیٹھا مجھے نہیں پتہ یہ کیا ہے اس کو کھولو یہ حکیمی دوائی یہ دیکھیں اس کے اندر بھی کوئی فکی ٹائپ ہے لیکن مجھے تو اس طرح کی دوائیں بلکل بھی راست نہیں آتی ہیں ایک تو بار یوز کر کے دیکھ لیتے ہیں صدا بہار لائے ایسا نکھار کہ آجائے بہار مجھے نہیں پتہ تھا کہ چٹا گورا ہونے کے لیے یہ چیزیں بھی ملتی ہیں اچھا اس میں دو کوئی اس طرح کی چورا ٹائپ جو ہے نا وہ ہے جس طرح پھکی ہوتی ہے نا یہ دونوں شاید ایک کی ہیں یہ تھار ہے میٹھی ہے نہیں بال بند کرو بند کرو بند کریں اس دب میں رکھیں واپس اس میں کیا ہے یہ پوپیک ہے اس کے اندر تو تھی یہ دبی اس کے والی گولیاں والی اور یہ دیسی کریم اب مجھے نہیں پتہ یہ لگانی کیسے ہے بعد میں اس کو دیکھیں گے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اس میں رکھو بیٹا یوز کرتے ہیں یا نہیں نہیں انہوں نے تو مجھے سرپرائز دیا تھا کہ آپ یہ یوز کریں یہ جو چیز میں نے بھیجی ہے مزید پوچھ لیں گے اس کے بعد یہ اس میں کیا ہے کیا ہو سکتا ہے اس گفتیں اندر کھولو 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 اور لچیاں لگتا ہے سسٹر نے مجھے واقعی گورا کرنا چاہتی ہیں یہ سسٹر ایک ونٹ اور اس میں لائچیاں ہیں اس میں بھی ہے دکھاؤ تو صحیح اور کیا ہے اس کے اندر یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنی اچھی خوشبو آرہی ہے دیسی لائچیاں یہ یہ لائچیاں اتنی لائچیاں کون دیتا ہے بس وہ پھر حکیمی گھر سے آئی ہیں تو پھر لائچیاں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب یہ فیر لبلی دس دن میں ختم ہو جائے گا اور کیا چیز ہے اوہ لائچیاں اس میں بھی گی رہی ہوئی ہیں اوہ یہ جامے شیری کشمو بھی جامے شیری جیسی ہے جامے شیری نہیں ہوگا یہ بھی ہوگی کوئی چیز یہ پیوں گا میں یہ میں پیوں گا جی آپ پیوں گا یہ اور اس میں یہ ہے جی خون بڑھانے کے لیے یہ جسی رب ہے مجھے لگتا ہے سسٹر کو مجھ پہ نا ترس آیا کہ میں یوٹیوب پر کام کرتی ہوں تو میرے دماغ جو ہے نا تھوڑا کمزور چلتا ہے اچھے سے کام نہیں کر پاتی تو انہوں نے یہ بھیجا ہے بھیجا ہے کہ آپ یہ استعمال کریں اس سے آپ کو بہت اچھا فائدہ ملے گا دماغ اچھی ہو جائے گی مضبوط ہو جائے گی جو چیزیں ہیں حافظہ جو ہے اس سے تیز ہو جائے گا اور خون کی کمی بھی پوری ہوگی تو چلیں جی یہ بھی استعمال کر کے دیکھ لیں گے اللہ 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 خیر کرے گا یہ دیکھا ہے کریم ہے کریم کریں گے پیک ہوئی ہوگی کھوڑ کیوں نہیں رہے اتنے پیارے پیارے مہنگے مہنگے آج کر کوئی پیک ہے نا سیلا آپ کے بھی کوئی دوست ہے میری دوست نہیں ہو سکتی میں اس کا جام شیری بنا کر آئی یہ جام شیری یہ تھا ہمارا گفت جو سسٹر نے بھیجا ہے سسٹر کا بہت بہت شکریہ اللہ تعالیٰ ان کو اور دے اللہ تعالیٰ ان کے رسک میں برکت عطا فرمائے جن میں ہمارے لئے یہ گفت دھیجا ہے بہت بہت شکریہ آمین میں کھلوں آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اور مزید کامیابیاں آتا کریں کیسا لگا میرا یہ گفت مجھے لازمی بتائیتا یہ شربت نہیں ہے یہ دوائی ہے اس میں پانی میں حل کر دیتے ہیں میں دیں گا بنا دیتا ہوں تو یہ بچوں کو یہ خوش رکھیں واو جامی شیری جیسی کھشبو یہ دوائی نہ بچی کچھ اور بچے نہ بچے یہ دوائی نہیں بچے گی کھشبو کتنی آرہی ہے کتنی محل تیاری تیاری موسیقی